بیان جی نے جب دیکھا کہ یہ باہر مکھو گئے اور انتر مکھن کا راستہ بند ہو گیا تو انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اندر چلے جائے تو انہوں نے بڑی بڑی آدھر پرسوں کی مورتیوں کی اختاپنا چنگل میں کی کسی کبرے سہر میں نہیں کہ جاؤ وہاں جاؤ اسے باہر اور جا کر کے ایسے بیٹھے اور اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں کو ملانا ہوئے ڈک ہو کر کے دیکھتے رہنا تو دسٹری سے دسٹری ہلے نہیں ان کی آگوں پر اپنی دسٹری ٹھہری رہے اور روکے رہا بھر آگ بھر آگ بھر لینا تو اندر کی آگ کھول جائے اندر کی تیسری آگ کھول جائے اس جب بیاس کے لیے اندر جانے کے لیے بیاس جی نے یہ مقرر کیا تھا یہ پوجہ اس برگار کی پوجہ تھی پھولوں نہیں چڑھاتے تھے وہ جنگل برندیا اور بستہ برند کرتے تھے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لوگ کرتے تھے پھر آگ بھنگ گا لیا تو آگ کھول گئی تو اندر چل دیتے تھے اتنی ساتھ نہ تھے اب وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا اس سے باہر لکھتے ہیں اب وہ چڑھانا یہ چڑھانا یہ کرنا یہ کرنا وہ ایسے دنکھیں ہمیں کسی پروز تھی کوئی چیز دیکھو تو اس کو اگر ہے تو آپ اس کو دیکھ لو جو اورجنل ہے جو تصویر آپ کو دیکھیا اب وہ تہرے کے لئے اور کیوں اتار دیا آپ ہوگا یہی کرسے اور یہی رام ہے اور یہی ماتمہ اور یہی یہ ہے نہیں ہر بات کی کبھائی کرو بھر اور کوئی بھی ابدیس کرتا ہو باہر نہیں کسی کو ابدیس مت کرنے دیجئے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے بس یہی ابدیس ہو کہ دن میں کام کرو کھیتی کا دکان کا دفترگاہ ایمانداری محنت کے ذات میں اور سام کو آؤ ہزاو تو بیٹھ جاؤ جو دس ہو دس بیس ہو بچات سو دو سو ایک جو بیٹھ جاؤ پراترہ کرو اور پراترہ کرنے کے بعد میں سب لو بھجن پر بیٹھ ہو تمہارے پاس سمیہ تو سمرن کرو سمیہ تو دیان کرو بھجن کرو اس کے بعد میں اور ایک دو پراترہ اس کے بعد کی اٹھ کے چل دیجئے اُترہ ہی سمیہ ہوتا اپنے پاس کوئی گب سب نہیں کچھ کرنا گب سب تو اپنی کھیتی میں ہوتی رہتی ہے دکانوں میں لینا دینا کتنے کا یہ لینا دینا وہ اتنا ایک کلو دے دو دو کلو دے دو دے دیا یہ تو ہوتا ہی ہے یہ تو لینے دینے میں گب سب ہوتی رہتی ہے اور دن بار کام کرتے ہو یہ کام کرو وہ گھر میں لیکن یہ بھجن ہے اس میں بھجن میں گب سب نہیں اور کوئی اپدیس اپدیس نہیں کرے گا